اسلام علیکم میرے پیارے یوٹیوبر کیسے ہیں آپ لوگ سب خیئیت سے ہوں گے اور آج کا روزہ جی آپ لوگ ہوگا بہت اچھا گزر رہا ہوگا آج ویسے تو دھوپ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آج گرمی گرمی ہو رہی کیونکہ کل جتنی بارش ہوئی ہے نا تو آج اتنی گرمی تو ہونی ہونی تو خیر رمضان کریم کے جو ہیں وہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ایسا سکر کے جو روزے ہیں وہ گزرتے جا رہی ہیں تو یہ بابرکت مہینہ جو ہے ہمارے پاس سے بہت جندی جو ہے وہ رخصت ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ بس سے واقعی کے دن جو رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب پہ جو ہے اپنی رحمت کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اچھا دی جو اب ویلوگ کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں میں جی آج آئی ہوں ہوں اپنی سسٹر کے گھر پہ جو میری بڑی سسٹر ہے نا اس دن جن کے میں نے افتاری رکھی تھی تو آج میں اور امی لوگ جو ہیں وہ آئے بھی یا سسٹر کے گھر پہ میری سسٹر نے افتار رکھی ہے تو جی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بنا رہی ہیں ابھی یہاں پہ چکن کا جو ہے انہوں نے چکن کرائی وہ پر رکھی بھی ہے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ پیاز جو ہے وہ لائٹ سے براؤنگ کر لیا لائٹ براؤنگ کر کے پھر جو انہوں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میرے خیال سے ادرخ لسن بھی شاید ڈال دیا ہے تو اب یہ اس کو اچھے سے جو ہے نا یہ فرائے کریں گے پھر باتی کے مسالے بغیرہ یہ ٹالیں گی اور یہاں پہ یہ پانی رکھا ہے چنہ چاٹ کے لئے اس میں آلو بانیں گے میرے خیال سے تو یہاں پہ جی بس کوکن کا جو وہ سلسلہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے کیونکہ چار جو ہے نا وہ بچ گئی ہیں یہاں پہ امی جو ہیں یہ آپ لوگوں کو ابھی میں اپنی امی کا فیس نہیں دکھاؤں گی میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو رکھوں گی اپنی高صور ماما کی moderne کے لئے تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میری امی تو ابھی یہ تک کی Belgique جو ہیں وہ پکودوں کا مسالہ یہاں پہ تیار کرنیاں پہلے ان ان نے فروٹ شرٹ بنا لی ہے امیوں کا بڑا بہت وہ مزہ ہوتا ہے نا امیوں کی بڑیم ہوتی ہیں اور تقریب رو یہ چیزیں ہوتی ہم امیوں کو دے دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے یہ ساری کٹنگ وغیرہ کر کے دیں اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو جی اب بس یہاں پہ ہمارا چکن بن رہا ہے ایسا سے جیسے کر کے ہم جو بھی کچھ بنائیں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے تو آپ لوگ جو ہے چینل پہ جو جو بھی نیو آئیں آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ بہت سارا جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے پیار بھی مل رہا ہے آپ لوگ ویڈیو کو بھی لائک کرنے لگ دیں اور جو چینل پہ نیو آ رہے ہیں وہ سبسکرائب بھی کرنے لگ گئے ہیں چینل کو تو بس میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جل سے جل میرا چینل جو ہے وہ جلدی مونیٹائزیشن کی طرف چلا جائے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھے جو ہے نا وہ میں ویلوگ آپ لوگوں کے لئے لے کروں گے تو پلیز آپ لوگ ویڈیو کو فل ووچ کر کے لائک لازمی کر دیا کریں اور چینل پہ جو نیو آیا کرے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر دیا کریں میتہ گون میتہ وہ گون کے کیا کرنا ہے گون نہ تجھے بتاؤں گے پھر بعد آٹا جیسے نارمل ہوتا ہے اس طرح کا اچھا یہ اب اس میں آلو شالو ہم نے مسائلیں ٹاال دی اماد چھت پہ نا دھوپ ہے اور نہیں میں نے میں نے منع کیا ہے نا اندر آرام سے ہوا میں بیٹھو گرمی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے چھت چھت پہ جانے کی بیٹھ جو آگر میں اور تو آئے بابا شاہر ہے تو گائی کیا مرا نیا گھر ہے نیا گھر نہیں ہے بلو اپنی خالہ کے گھر آئے میں ہیں کیا کہتے ہو لو ہمارا گھر ہے جھوٹ کیوں گا رہی ہے یہ روشان کا گھر ہے میرا رو بھانجہ نا ویڈیو میں دیکھتے ہیں میری جو بڑی سسٹر کا بیٹھا ہے یہ ان کا گھر ہے آج ہماری افتاری یہاں پہ ہم آئے میں ہیں اور یہ دیکھیں یہ چیز کھا رہی ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں مرشان روزہ رکھا کرو آپ ابھی تیرہ سال کے ہوگا میں نے آتے نہیں رکھا ہے آج کیوں نہیں رکھا ہے ابھی اینڈ والے ابھی اینڈ والے تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں وہ رکھنے وہ رکھنے ہیں ہاں وہ رکھنے ہیں ہاں آپ گائیس سے کیا کہیں گے اور گائیس کو بتائیں کہاں آئے میں ہیں ویڈیو نہیں لائک کرتے ہیں نہیں اب یہ کیا کریں گے آپ کچھ اچھا بولو تو پھر لائک کریں گے یہ ان کا باہر سے یہ سارا ویو ہے یہ ان کا یہاں پہ شیشہ لگاوا ہے سارا اس جگہ پہ ہم انڈیا ہیں اور یہ باہر کا سارا ویو جو ہے نا یہ ان کا نظر آتا ہے یہ سامنے سارا باغ ہے یہ نیو سوسائٹی ہے اور یہاں پہ ابھی اتنے گھر نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں سامنے یہ باغ ہے سارا اور وہ گیٹ ہے سوسائٹی کا ادھر گارڈ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں یہاں کوئی ڈر نہیں ہے اور یہ آس پہ سارا باغ ہی باغ ہے سٹوبری کا ادھر ہے اور ادھر جامن کا باغ ہے یہاں پہ سارے فروٹس ہیں جتنے بھی ان سب کا باغ ہی آگیا کہ سارا میں اگر نیچے اتری تو پھر آپ لوگوں کو ضرور میں دکھاؤں گے ابھی فیلحال مجھے روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے تو میں ابھی نیچے نہیں جاری گندم بھی لگی ہوئی ہے یہ سارا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سارا باغ ہے سارا باغ ہے یہ اور یہ میرہ بھسان ادھر کھیل رہے ہیں یہ میرہ بھسان ہے یہ اب نا میں نے میدہ گون کے رکھ دیا تھا میں پین ویل جو ہے نا آلو کے پین ویل وہ ہم لوگ بنانے لگے ہیں تو یہ ہماری آج افتار کی سپیشل اور خاص ہماری یہ والی ٹیش آر ہماری یہ میں نے میرہ بھسانا لیا تھا میں نے اس کو سیٹ کر لیا نہ زیادہ پتلا ہو آٹا کیا ہے؟ نہ زیادہ جو ہے تو اب یہ دیکھیں میں اس کے 3 جگہ پہ جو ہے نا یہ میں نے اس کا یہ کر لیا ہے ٹھپلی مٹی ہے ٹھپلی مٹی ہے یہ میں اس کے 3 جگہ پہ میں نے اس کو نکال لیا ہے نورمل ہم نے رکھ کے اس کی بنانی ہے تاکہ جو ہے نا پھر جب کٹنگ کریں تو وہ ہماری روٹی جو ہے نا وہ پین ویل وہ ہمارے کھٹے نا ہمیں اس کو تھوڑا مہدہ لگا کے تو یہ دیکھیں یہ میں نے 3 جگہ پہ یہ پیڑے سیٹ کر لیا ہے اب آگے بس وہ مسالہ دکھاؤ روشان آپ ہی جو آئے وہ مسالہ تیار کر رہی ہیں یہ جب تیار ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کو جب فلنگ کریں گے اور اس کو جب ہم کٹنگ کریں گے آپ نے پیڑا پتلا نہیں کریں جتنا نورمل روٹی کے پیڑا ہوتا ہے آپ اس سے صورت ٹھیک رکھیں گا ہم نے روٹی بیل لی ہے اب یہ اس کے اوپر جو آلو کا مسالہ ہے نا ہم نے جو بنایا ہے وہ ہم اب اس کو لگا رہی ہیں بس آلو میش کر کے اس کے اندر جو آپ کی مرضی کے مطابق جو نمک مرچی چاٹ مسالہ اناردہ وہ ہم نے اس کے اندر ڈال کے اس کا مکسٹر بنا لیا اب یہ مسالہ ہے پوری روٹی پہ لگا کے رول کر لیں گے نا اس روٹی کو اب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں رول اس کو جس طرح سے ہم نے کرنا ہے تو اگر سو کھاٹا لگا لیں نا اگر ساتھ چپکے وپکے تو اب یہ ایسے ہی نا ہم اس کو گول کرتے جائیں گے یہ اس طرح سے رول کریں امی میں بس آ رہی ہوں تو پھر آپ نماز پڑھ لو پھر میں پڑھتی ہوں اچھا ایک منٹ میں یہ بنا رہتی وڈیو تو یہ دیکھیں اب یہ ہمارا رول ہو گیا ہے اچھا سے بند ہو گیا وہاں سے اچھا اب یہ دیکھیں اب ہم یہ پیزا کٹر سے یہ اس کے ماشاءاللہ سے کافی نکل آئیں گے کوئی بڑی ڈش نہیں اس میں رکھ کے کٹنگ کر لو تاکہ خراب نہ ہو اچھا اچھا دیکھیں اب ہم اس کو ایسے ہی نا گول گول کٹ کرتے جائیں گے اور سائٹ پہ رکھتے جائیں گے یہ ان کو کہتے ہیں پین ویل یہ ہم نے تو چاہے تو چکن کے فیلنگ کے بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ بنائیں دال کے فیلنگ کے بھی کر سکتے ہیں تیز ہیں اپنا روشان بھی تیز ہیں امی بس وہ تھوڑا سا لاپروائی میں ایسا ہو گیا نہیں تو امی آرکل کے بچے پڑھائی میں بہت دماغ ہے بچوں کا چلو پڑ جائے گا ہے یہ پہ بڑھیں ادھر فرائی ہو رہی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ ادھر نالباس نہیں مارا یہ ادھر مٹر والا پلاؤ یہ پکوڑے فرائی ہو گئے ہیں اب یہ پین ویل جو ہے نا یہ اب ہم تل رہے ہیں پین ویل ان کو تھوڑی سا نارمل آنچ پہ فرائی کریں تو یہ اچھے سے اندر تک یہ پک جائیں گے کس کا امی یہ دیکھتے ہیں یہ اس کا جو ہے نا اس کو ہلکی آنچ پہ ہم لوگ تلیں گے تاکہ نہ یہ اندر تک اچھے سے تلے جائیں گے یہ بنا لیا ہے اور ادھر لے کے آپ اچھا یہ آپ ہی نیا بنایا ہے کومہ چکن کا دیکھیں اور یہ ہیں پکوڑے ماشیلا سے پین ویل جو ہیں وہ ہمارے فرائی ہو رہی ہیں ادھر تکھاؤ نشان ماما پلاؤ بھی تکھاؤ پلاؤ بھی تکھاؤ پلاؤ بھی تکھاؤ یہ دیکھا پین ویل اور پلاؤ بھی تکھاؤ ادھر تکھائیں گے ابھی دیکھا نہیں نہیں وہ ہمتے دستر لگائیں گے تو تو اس کے دکھا لیں گے ادھر کافی چیزیں پڑھی ہیں ایسے دیکھو چنہ چاٹ اور چنہ چاٹ اور چنہ چاٹ یہ چکر یہ شاید یہ ہماری فروٹ چاٹ خربوزہ خربوزہ ہم نے کافی اس میں کٹا ہے نشان ابھی گاڑ کو کھانا دینے جا رہے ہیں افتاری ماشاءاللہ سے دیا نشان محمد پلاؤ بچا لیں اس کو بیچ میں اسے ہی لینا بچ نیچے نیچے کر دیں تو بس ہم اپنا لگاتے ہیں دستر اور ماشاءاللہ سے ہمارے بس افتار میں رہ گئے ہیں پندرہ منٹ رہ گئے ہیں تو بس ہم اپنا دستر لگاتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اپنا روزہ کھولتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ کھاتے ہیں ٹھیک ہے گاڑ کے ٹریے بن رہی ہے ماشاءاللہ سے گاڑ کے جو نہیں ہمارے بچ سوسائٹی کا جو آپ کی سوسائٹی کا گاڑ ہے روشان ایسے کرو تو یہ روشان اور اماز جا رہے ہیں افتاری دینے یہ پلاو ہے پکوڑیں ہیں اور پین ویل رکھیں ساتھ میں چنہ چاٹ ہے تو جی اب یہ جا رہی ہیں افتاری دینے کے لئے ہمارے پیارے سے بچے جاؤ تم لوگ پھر دے افتاری پھر بس دستر لگاتے ہیں پھر روزہ کھلنے والا ہے اب اندو چھے نو ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے دستر لگ گیا یہ ہے روٹیاں چنہ چاٹ اور کورما کلاو اور یہ ہے فروٹ چاٹ کورما گئی یہ ہے پکوڑے کورما گئے ابھی پین ویل جو ہیں وہ تھوڑی سے رہے کر فرائی ہونے والے وہ فرائی ہو کے آرہے ہیں اور ماشاءاللہ اسٹر پکوڑے ہیں اسٹر پکوڑے ہیں اور ابھی ہم ماشاءاللہ سے افتار کریں گے اور بچے بھی سارے بیٹھ گئے ہیں تو ہم لوگ بس اب روزہ کھولیں گے ہمارے پین ویل ہیں یہ بھی ہمارے آپ ماشاءاللہ سے اتنی برکت ہے دستر کی جو افتاری روزہ رکھتا ہے بلکل جی جو جو بھی ہماری ویڈیو دیکھیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں گا ہمیں گیفٹ پھیجنے جا اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے جا گھر کا اڈریس نہیں بولتے پاگل ہو گھر کا اڈریس نہیں بتاتے کسی کو ابھی بس آپ لوگ جو بھی چینل پر آئے ہیں نیو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آپ لوگ ضرور لائک کریں گا اور جی افتار کا یہ جی دعا کا ٹائم ہے کبولیت کا ٹائم ہوتا ہے تو جی اب میں دعا کرنے لگی ہوں تو جی روزہ کھو